دس قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں نمبر ایک قرآن کی ایک آیت ہے بَلْقَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِیطُ بِعِلْمِهِ کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا انہوں نے اس لیے دنائے کر دیا انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے بَمَا لَمْ يُحِیطُ بِعِلْمِهِ نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے نہ آپ کا درس سمجھ میں آئے انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں ہے آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ نہیں آئے لَوٹ آف پیپل بل اپوز یو کیونکہ آپ کی باتیں آپ کی کمپنی آپ کی ارگنیزیشن آپ کے کام آپ کے فیصلے آپ کی چوائسز آپ کی سلطنت آپ کے معاملات آپ کا رہن سہن آپ کی چیزیں کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی انہیں سمجھ ہی نہیں آئے وہ سمجھ ہی نہیں سمجھ وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی بیکاوز وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے بلکہ شویب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی حق کی تحریک کا اعلان کی اپنی قوم کی آگے تو انہوں نے کہا ما نفقہو کسیرم اممہ تقو ہمیں تو تمہاری بات کی گیرائی نہیں سمجھ میں آتی تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ مخالفت کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں